السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہیں کیا پروفائل پیکچر کے لیے قرآن کی آیات استعمال کی جا سکتی ہیں تو اس لئے سے واضح ہونا چاہیے کہ نہیں پروفائل پیکچر کے لیے قرآنی آیات کا استعمال کرنا جائزی قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا اس میں قرآن کا استحضہ ہے مزاق ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے اس مقصد کے خلاف ورزی ہے قرآن آیا ہے حبرت سبق حاصل کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور ان آیات کو پروفائل پیکچر بنا دیا جائے اور اس طرح سے جو ہے وارشاپ اور فیس بوک اور جو ہے وسائل میں استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ توجہ انسان کی آیت تو نہیں رہتی ہے وہ نصیح منصیح ہو جاتا ہے بس وہ ایک شعار بن جاتا ہے ایک علامت کے طور پر جو ہے اور دوسروں کے ساتھ تو اس طرح یہ قرآن کی ناقدری ہے یہ قرآن کی ناقدری ہے قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے جو بانتہائی بابرکت ہے کس لئے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فرق کریں تاکہ اقل مند لوگ اس سے سبق اور عبرت حاصل کریں ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سنائیں پڑھائیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے قرآن آیا ہے پڑھنے کے لئے سمجھنے کے لئے عمل کرنے کے لئے اس سے ہدایت اور سبق اور عبرت حاصل کرنے کے لئے یہ کھیل کے لئے نازل نہیں ہوا ہے کس سے کھیلا جائے اس کو زینت کا سامان بنا دیا جائے دیواروں پر لکھا جائے شتوں پر لکھا جائے اور اس طریقے پروفائل بنایا جائے اور جو ہے پریس بوک اور نل پر جو ہے اس کو جو ہے اس نے فوٹو کی جگہ پر استعمال کیا جائے تو یہ چیزیں جو ہے صحیح نہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں قرآن کی تحقیر ہے تغلیل ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کے جگہ پر دوسری جو ہے حکمت کی باتیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو اللہ کا کلام نہیں ہیں وہ استعمال کیجئے جو ہے شیئر ہے یا اسی طریقے سے کوئی اچھی بات ہے حکمت کی باتیں ہیں جو ہے مثالیں ہیں اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں لیکن قرآن کو یا اسی طریقے سے جو ہے مریقین صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو اس طریقے استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے اس میں قرآن کی کتاب و سنت کی تحقیر اتدل ہے وہ صلی اللہ علیہ ربیہ محمد وعلیٰ علیہ وسلم